جیون میں پریورتن ہونا چاہیے بدلاؤ ہونا چاہیے چینجنگ آنی چاہیے اور شیم کو بدلنا ایک بہت کڑی شادنہ ہے دوسروں کو بدلنا ایک کلا ہے خود کو بدلنا ایک شادنہ ہے چھتیس کر کے کسی گاؤں میں ایک بھگت رہتا تھا وہ سب کو بیجک پڑھاتا تھا گرہشت بھگت بیجک کا گعانی تھا اور بیجک پڑھاتا تھا لوگ اس کے دوارہ بیجک پڑھتے تھے اور خوش ہوتے تھے لوگوں کو دھیری دھیری پتا چلا یہ بیجک پڑھاتا ہے لیکن چپکی چپکی سیگرٹ پیتا ہے لوگوں نے اس پڑھنے والے بھگتوں نے کہا بھائی سیگرٹ تو چھوڑو بولے بیجک پڑھاتے شمیش شیگرٹ نہیں پیتا ہوں بھوجن کی بات ایک شیگرٹ لیتا ہوں اور شیگرٹ میں کوئی ہنسا نہیں ہے موہ سے دھواں کھیستا ہوں ناک سے پھیک دیتا ہوں شیگرٹ کے چکر میں مت پڑھو بیجک پڑھنا ہے تو پڑھ لو اب یہ بیجک پڑھانے والی کی یہ دشاہ ہو رہی ہے اثر پڑھنا چاہیے کسر نکلنا چاہیے جب تمہارے اوپر اثر پڑھے گا تو جو اندر کسر ہے وہ نکل جائے بدلاؤ اتر پردیش کے سیتاپور جلے میں ایک گاؤں میں میں پدھرونی گیا تو جب ان کے گھر میں پرویش کیا تو دوار پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا تخط پر کتاب کھول کر کچھ پڑھ گا وہ بہت گہرا بھاکت تھا میری ایک نظر ادھر پڑھی وہ مسکر آیا رہا آپ کی کرپڑھائی اندر جاؤ ہم اندر گئے تین بیٹے تھے تین بہویں تھیں سب نے چرن پکھارا آرتی کیا سب ہوا بیٹے بہو نے کہا کہ ہم نے جس لئے بولایا ہے وہ بات کرنے دو تو انہوں نے کہا کرو بولی یہ جو بوڑھا آدمی دوار پر بیٹھا ہے یہ کون ہے مجھے کیا پتا کون ہے بولی یہ میرا سسر ہے اور یہ میرے پتیوں کا باپ ہے پورے گھر کو تباہ کر دیا اس نے یہ دن رہات بیجا پڑھتا ہے رحمیت پڑھتا ہے پورا گھر اس سے پریشان ہو گیا تو انہوں نے کہا کیا ہوا بولے اتنا زیادہ گیان اس کو ہو گیا ہے کہ اب کھانے بھی نہیں آتا ہے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے کسی سے کچھ بولتا بھی نہیں ہے کسی کو ڈھٹتا بھی نہیں ہے کسی کو گھالی بھی نہیں دیتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہے کھا لو تو کھا لیتا ہے نہیں پوچھتا تو بھونکھا بیٹھا رہتا ہے اس کو کون سا گھان ہوا ہے کیا آپ کو بھی یہی گھان گھان ہے تو ہم نے کہا ہم سے بھی اور آگے گھان ہو گئے اس کو بھولے ہم لوگ کبھی کبھی گریشتی کی کارلیوں کی بیستتا میں بھول جاتے پوچھنا تو یہ بھونکھے نہیں جاتے تو بات کو چنتا ہوتی ہے تو ان سے اتنا کہتو گھان کی اجائی پر رہیں لیکن تھوڑا اپنے کھانے پینے کی فکر خود رکھیں میں نے ان سے پوچھا آپ کا کیا حال بابا تو اس نے کہا جب میں کھانے پینے کی فکر کرتا تھا یہ سب لوگ کہتے تھے بڑا لالچی ہے بڑھا بھولے رسوئی میں بھوجن بنتا تھا تو میں جھانک لیتا تھا کہ بن گیا کی نہیں بنا تو یہ سب ہوئے اور بیٹھے کہتے تھے بڑھے ہو گئے لیکن لالچ نہیں گیا تین بار جھانک چکے گا سہی میں تو میں نے جھانک رہا بھولنا بھت کر دیا کسی کو میں ڈاٹتا بھی نہیں کیونکہ میری باری ختم ہو گئی اب جن کے بیٹے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو ڈاٹے پھٹ کریں میں تھک چکا ہوں اس گھر کو ڈاٹتے ڈاٹتے میں تھک چکا ہوں کھانا مانگتے مانگتے مر جاؤں لیکن مانگوں نہیں اپنے گھر گھر میں یہ دس آنکہ ہے کتنے لوگ بھوجن کرنے بیٹھتے ہیں تو دال کم پڑ گئی تو سوکھا بھات کھا لیتے من مار کر آنشو کی گھوٹ پی لیتے لیکن دھوڑا تال نہیں مانگتے کیونکہ ڈر ہے دال ملے نہ ملے کیا بھاروشہ کہیں اوپر سے چمچہ کھوپڑی نہ مار دے ہو کیونکہ گھر میں بڑا کرما گرم آتا بڑا ہے حجور تات تات مکائی ہم سے حجور گرم گرم ممپھلی ہم سے سب گرم ممپھلی ہے گھر میں اور جہاں ایسی کنڈیشن آ جائے سمجھ لینا وہ بیکتی گھر میں ہے اور گھر میں نہیں ہے اس کا من بچار گھر سے باہر ہو چکے ہیں پریوار کے ساتھ ہے بھی اور نہیں بھی ہے اس کی یہ کنڈیشن آ گئی ہے اس کا من بیتھت ہے دکھت ہے اس لیے کبیر صاحب نے ایک ہی بات کہی ہے آپ کا گھر ایک شمان نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ گھر کے لوگوں کے ساتھ میں پریم سے رہ سکتے ہیں کیسے رہ سکتے ہیں جیسے مدمکیاں آپس میں پریم سے رہتی ہیں جیسے چیٹیاں آپس میں پریم سے رہتی ہیں جیسے چڑیوں کی جھنڈ آپس میں پریم سے رہتے ہیں جیسے آتنک وادی اگر وادی لاکھوں کی شنکھا میں نقص لائٹ آپس میں پریم سے رہتے ہیں جیسے ڈاکو آپس میں پریم سے رہتے ہیں ایسے ہی آپ بھی پریم سے رہ سکتے ہیں اور جہاں پریم ہے وہیں بجے ہیں جہاں آپس میں من مٹاو ہے وہیں ہار ہے جہاں پریم کی گنگا بہتی ہے وہاں دن رات بہار ہے اور گھر گھر میں تیوہار ہے اسی گھر میں کوئی نہ کوئی بالک ہونہار جنم لے لیتا ہے اس لئے پریم کی گنگا بہتی ہے اور پریم کی پہچان ہوتی ہے جس سے تمہارا پریم ہوتا ہے اس کی تم فکر کرتے ہو اس کا تم خیال کرتے ہو اس کو تم یاد کرتے ہو اس کی تم ویوستہ کرتے ہو اس کی شٹنگ کرتے ہو اس کا مینیزمنٹ کرتے ہو مجھ سے ایک سادو بولا آپ ہماری شٹنگ کر دیا کرو تھوڑا سا مینیزمنٹ آپ کر دو سب ٹھیک ہو جائے ہم نے کہا ہماری لسٹ میں آپ ہو نہیں اس لئے ہم فادل دماغ لگاتے لسٹ آؤٹ اس میں کوئی نہیں ڈاؤٹ لسٹ آؤٹ ہو گئے جلد جلد ٹھیک ٹھیک موسیقی